بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے دوستو حلال اور حرام ایک ایسا ٹوپک ہے جس کے اوپر بے تاشا آپ کو لیکچر ویڈیوز اور چھے چھے پیغامات مفتیان کرام اور علماء کرام کے بہت سارے بیانات مل جائیں گے لیکن اتنا وسیع علم ہونے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو پس پردہ رکھ کر اپنی زندگی میں صرف کھانے پینے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا پیٹ پر آنا چاہیے ہماری ضروری ضروریات جو حق ہیں جو ضرورت پوری ہے یا نہیں ہے یہ ساری ضرورت ہمارے پاس پوری ہونے چاہیے بس آپ کی پیسے حلال سے آئے یا حرام سے دیکھیں ملک کے پاکستان میں بے دہشاہ لوگ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اپنا یہ رئیس کو ترجیح نہیں دیتے کہ یہ ہمارے جو روزی آرہی ہے حرام ہے یا حلال ہے لیکن آج کل جیسے حلال چل رہے ہیں جیسے واقعات چل رہے ہیں دیکھیں حلال حلال ہے حرام حرام ہے دیکھیں آپ اگر دودھ کے اندر کوئی ناپاکی ڈال دے تو دودھ کی اپنی پاکی بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کیسے دالا کہ دودھ تو پاک ہے نا صرف اب وہ اس کے اندر چند طب کے بھی ناپاکی چیز کسی چیز کے ڈال دے تو پورا ناپاک ہو جائے گا تو یہ وہی والی بات ہے جو اگر دیکھیں ایک انسان اگر یہ سوچ رہے نا کہ امیر ہونا نا مشکل بات نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ بھئی میں اپنا بفت میں نے پیسہ آنا چاہیے چاہا حلال سے آئے چاہا حرام سے آئے بس پھر دیکھیں کچھ ہی عرصے میں آپ کروڑ پتی ہوں گے عرب پتی مطلب کہ پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے لیکن ایسے ذرائع سے پیسہ کمانا جو دین اسلام میں حلال ہے وہ ہمیں ترجی دینی چاہیے ایسے پوانٹ آگیو سے کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں اور جن سے منع کی ہے ان سے ہمیں رکنا ہے چاہے ہمارے پاس اگلے ٹائم کے کھانے کے پیسے ہو یا آٹا چینی کے پیسے ہو یا نہ ہو لیکن حرام چیز کو ٹچ نہیں کرنا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتنا وسیع علم بنایا ہے اتنا آسان علم بنایا ہے اور دین ایسان بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں دین ایسان کیسے مشکل کام اب جس کے اندر شراب کو اتنا سخت منع کیا گیا ہے وہاں پہ بھی صرف توائی کے طور پر استعمال کرنا چاہیز ہے کہ مطلب کہ اس سے اگر بندہ مر رہا ہو تو کوئی یقین یا ڈاکٹر بتا دے یہ چیز آپ اگر لے لو تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو تب یہ ہمارے لئے حلال ہو جائے گا جوٹ بولنا حرام ہے لیکن ایسے موقعیں پہ جہاں پر دو لڑے ہوئے ہوں میں صلح قرآنی ہوئے یا بہت بڑا انتشار پھیلنے کا ہے چانس ہو فساد ہو جائے اس سے بچنے کے لئے اگر ہم یہ فالو کریں گے تو جو بول لیں گے تو پھر یہ ایسے موقع پہ جائے دے گا اللہ تعالیٰ نے دین کو اندھائی آسان بنایا ہے یہ تو ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جتنا ہم دین اسلام سے دور جائیں گے جتنا دور جائیں گے اتنی خودکوشیاں اور یہ جتنی معاشرے میں زیادتی ہوتی ہیں یہ ساری جنم لیتی ہیں یہ آج کل جو ریشو دیکھا جائے تو مسلم کنٹریز اور یہ جتنے بھی ایشیائی مبالکہ خودکوشی کی شرعہ کیوں بڑھ رہی ہے اس لیے بڑھ رہی ہے کہ نام کی مسلمان ہیں لیکن حرکتیں بے دینوں والی نہ نماز کا پتہ نہ مابا پرن کی تربیت کرتے ہیں نہ کیا کرتے ہیں نہ کچھ بھی ان کو ہوش نہیں دیکھیں ناظرین ہم نے یہ دیکھنا ہے اکھا دیکھیں حلال کام میں حلال کام سے جو آپ روزی آئے گئے آپ کو پر ڈے پانچ سو روپے مل رہے ہیں مہینے کے آپ کو پندرہ آزار مل رہے ہیں اور ایک حرام چیز ہے آپ کو مہینے کے لاکھ پڑ رہے ہیں اب دونوں سے پرسنل ہی جا کے مل کے ان سے ویسے پوچھ لے کہ بھئی آپ کا کیسا چل رہا ہے جو پندرہ آزار لے رہے ہیں حلال کی اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے حلال کے پیسوں میں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے مطلب کے اس میں برکت ہوتی ہے جو حرام کی ہوتے ہیں وہ حرام کے خاتمی زیادہ چلے جاتے ہیں تو اسی کا خاص کیا رکھئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی گئی اللہ حافظ شکریہ شکریہ